فوت جنگ کرم خان روڑ حاجی امیر افضل محمد قاسم اتاری پرادران کے گھر شاندار صدای مدینہ ملاد کانفرنس کا انکان کیا گیا جس میں دعوت اسلامی کے مفتی حاشم اتاری نے مسئلہ حاضر ناظر پر انتہائی مدلل گفتگو کی اور دلائل کے امبار سے سامین کے قلوب و ازہان پر یہ مسئلہ نقش کر دیا ان کے تاریخی خطاب کو مدت و یاد رکھا جائے گا حافظ اصد اتاری محمد لیا قد اتاری معایز اتاری کی نادخوانی اور ملک مذر نواز اتاری کی نکابت نے محفل کو گرمائے رکھا اس محفل پاک میں پیر سید توسع مخاری ملک ممتاز قادری شہید کے بھائی ملک آبد آوان علامہ آصف چشتی مفتی شاکت رزوی علامہ پشارت قادری علامہ طالب حسین علامہ مہر علی علامہ عرفان قادری صحافی حضرات ملک ارشد گلیال ملک امران آوان ملک رفاقت آوان حاجی امین ملک حسیب رزا نوجوان سماجی رانما رزی طاہر محمد ادریس زرگر ملک تاج سینئر نکیب ملک یاسین اتر ملک آبد داؤد شیئرمن بلدیا ملک بلال عباس وائس شیئرمن ناد گو شائر محمد صفدر حسرت انجینئر وحید ڈاکٹر ایوب اتاری علامہ مباشر اتاری علامہ عابد اتاری اتاری محمد یوسف اتاری علامہ امران اتاری مفتی احسن شابان اتاری حاجی آزم کانسلر ملک سفیر کانسلر حاجی رفیج چاچی کانسلر ڈاکٹر ایوب قاضی ناصر حافظ نصار ملک ارتخار ملک امران ملک اخلاق حسین داتا سٹوڈیو کے علاوہ کثیر تداد میں معززین علاقہ علماء اکرام عراقین دات اسلامی کے علاوہ ہر مقبع فکر کی نمائنگی موجود تھی پرسوس درود و سلام اور رکت امیز دعا کے ساتھ یہ نورانی ایمانی و جدانی محفل پاک اقتطام پذیر ہوئی شرکہ محفل کے لیے وسیل لنگر کا احتمام کیا گیا اور پنڈال کو رنگ برنگے پھولوں اور لائٹنگ سے سجایا گیا اس طرح سلانہ گیارویں محفل صدا مدینہ پورے آبو تاو کے ساتھ اقتطام پذیر ہوئی